جی آرمی چیف بنانا چاہتا ہے عمران خان جنرل فیض کو یہ ادھر سے شروع ہوا دیکھیں یہ جو آرمی چیف نواز شریف اپنا بنانا چاہتا تھا اور اس نے بنائے بھی اور پھر آپ کو سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا اس نے آرمی چیف سیک بھی کیا اس نے پر وہ جنرل مشرف کا وہ جنرل زیا کا اس کو پوائنٹ کر دیا پھر وہ کو ہو گیا یعنی یہ جنرل پہلے نواز شریف کا مسئلہ کیا تھا کیوں وہ سارا وقت اس کی آرمی چیف سے لڑائی رہتی تھی کیونکہ وہ آرمی کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا وہ آرمی کو پنجاب پولیس بنانا چاہتا تھا وہ کیوں بنانا چاہتا تھا کیونکہ اس نے سارے پاکستان کے اداروں کو کنٹرول کر لیا تھا سارے پاکستان کے جو ادارے جو اس کو چیک کر سکتے تھے ایف بی آر تھی نیب تھی یہ سب اس کے کنٹرول میں تھے عدلیہ کو بھی وہ کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا تھا جب ایک چیف جسس کو کنٹرول میں نہیں تھا تو ڈنڈوں سے اس نے سپریب کورٹ کے پر حملہ کیا تھا جسٹس سجاد علی شاہ گئے اور پھر پیسے دیتا تھا جسٹس کو جو کوئٹا بینچ کو پیسہ چلا وہ سارا جسٹس سجاد علی شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کیسے وہ جا کے رفیق تارہ اور شباز شریف نے جا کے جج خریدے کوئٹا کے اندر یہ سارا تاریخ کا حصہ ہے اس کا پرابلم کیا ہوتا تھا کہ فوج ایک ادارہ تھا جس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا تھا تو اس کی کوشش ہوتی تھی اپنا آرمی چیف بٹھانے کی کیونکہ اس کا ڈر یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک کمپلیٹ پاور چاہتا تھا اور دوسرا وہ جو چوری کر رہا تھا پاکستان کا پیسہ منی لانڈر کر کے باہر بھیجتا تھا وہ فوج کو پہلے پتہ چل جاتا تھا کیونکہ آئیس آئی کے پاساری رپورٹ آ جاتی تھی تو اس سے وہ ونربل فیل کرتا تھا اس لیے کنٹرول کرتا تھ میرا کبھی نہ فوج سے کوئی ایشو ہوا ہے نہ میں نے کبھی سوچا کہ میں کو بھی اپنا آرمی چیف لے کے ہوں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ فوج کے ادارے کو مضبوط ہونا چاہیے میں چاہتا تھا کہ پولیس کا ادارہ مضبوط ہو میں جوڈیشری کے ادارے کو مضبوط چاہنا ہوں میں نے کبھی جوڈیشری میں کوئی مداخلت نہیں کی جتنے بھی آئی جیز آئے پنجاب کے کے پی کے ہمارے نیشے کسی سے پوچھیں ایک کو میں نے نہیں کہا انتقامی کاروائی کرو جھوٹے پی برز بناو سندھ کے اندر سب کے اوپر جھوٹی ایف آئی آرز ہے ابھی انہوں نے ہمارے اوپر جھوٹی ایف آئی آر پھر بنا دی ہے پہلے انہوں نے بنائی تھی مجھے ایک آدمی بتائیں جس کے اوپر ہم نے کوئی جھوٹی ایف آئی آر اپنے زمانے کیونکہ جب آپ پولیس سے غلط کام کرواتے ہیں وہ اپنے بھی کرتی ہے بیروکریسی کے کبھی کوئی مجھے کہہ کہ میں نے بیروکریٹ کو کہا کہ تم غلط کام کروں کیونکہ ملک چلتے ہیں مضبوط ا اداروں پہ لہٰذا میرے کبھی بھی خیال نہیں تھا کہ میں فوج کے اندر انٹرفیر کروں میرا صرف ایک ایشو تھا مجھے یہ پتہ چل گیا تھا ایک یہ افغانستان کے اندر میں پچھلی گرمیوں کی بات کر رہا ہوں کہ افغانستان میں پوسبلیٹی سیول وار کی ہم مجھے ڈر یہ لگا ہوا تھا کہ اگر کیونکہ افغان اور طالبان کی جب امریکن جائیں گے وہاں سیول وار ہوگی اس کا فال اوٹ آنا تھا پاکستان کے اوپر فال اوٹ پھر بھی آیا ہمارے کئی فوجی پ سے آزاد ہوئے افغانستان میں چاہتا تھا کہ اس وقت جو ہمارے آئی ایس آئی کا چیف تھا وہ پانچ سال سے تھا میں چاہتا تھا کہ یہ سردیوں میں جو سب سے ہمارا مشکل ٹائم ہے اس کو ہونا چاہیے سیکنڈلی مجھے پتہ چل گیا تھا یہ پوری انٹریگ کر رہے ہیں یہ نون لگ والے اور یہ ان کی پوری کوشش تھی یہ ساری سردیوں میں یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ پچھلی مجھے جولائے سے پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہوئے گربن گران تو میں نہیں چاہتا تھا